بسم اللہ الرحمن الرحیم ازار جمع کشمیر میں پیدا ہوئے انہوں نے 18 مارچ 1941 کو بریٹسٹ انڈین آرمی میں رائل کور آف انجینئرز میں داہلا لیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل محمد شیرحان کے سربراہی میں یکم جنوری 1948 کو ہیدری فورس کے قیام میں مدد کی ان کی لگن کی وجہ سے انہیں نائک کی حیثیت سے ترقی دی گئی اور پلاتون کمانڈر کے طور پر مقرر کیا گیا انہوں نے بھدہ کھنہ کے علاقے میں جہاں ان کی چوکی واقعی تھی وہاں بہادری کی مثالیں قائم کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا انہوں نے دلیری کے ساتھ دشمن کے بہت سے جارہانہ منصوبوں کو پسپا کر دیا جنگ کے دوران وہ شدید زہمی ہوئے اور 26 اکتوبر 1948 کو شہادت قبول کر لی 14 مارچ 1949 کو ازار جمعہ کشمیر کی دفاعی کانسل نے انہیں حلال کشمیر بعد از مرک سے نوازا اور 30 نومبر 1995 کو کیپٹن محمد سرور شہید نشانِ حیدر آپ 1910 میں گاؤں سنگوری زلہ راول پڈی میں پیدا ہوئے تھے 1944 کے دوران انہوں نے دوسری پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا کشمیر میں گیر قانونی بھارتی قبضی کا آغاز ہوا ہی تھا کمپنی کمانڈر کیپٹن محمد سرور نے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی مضبوط پوزیشن کے حلاف حملہ کیا اور علاقے کو محفوظ بنایا 27 جولائی 1948 کو وہ اس دوران ان کے سینے پر دشمن کی طرف سے گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جامع شہادت نوش کر لی میجر طفیل محمد شہید نشانِ حیدر آپ ہوشیار پور میں 1914 میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے 1943 میں سولوی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا اگست 1918 میں ہندوستانی فوج کے دستوں نے مشرقی پاکستان کے لکشمی پور علاقے پر قبضہ کیا میجر طفیل محمد کو مقبوضہ علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کا کام سوپا گیا اپنا فرض نبھاتے ہوئے میجر طفیل محمد نے ہندوستانی دراندازی کی فوجوں پر حملہ کیا اور بہادری اور قیادت کی مثال قائم کی شدید زہمی ہونے کے باوجود وہ جنگ کی تپش میں اپنی فوج کی رہنمائی کرتے رہے دشمن فوجیوں کو کامیابی کے ساتھ بے دہل کر دیا گیا اور علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا جا کو شہادت قبول کی میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشانہ حیدر آپ انیس سو اٹھائیس میں ہونگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے انیس سو پچاس میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر کی حصیت سے میجر راجہ عزیز بھٹی نے پانچ دن تک آرٹلری گولہ باری کے تحت آرمرڈ ریوین کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے اپنے فارویڈ پلاتون کے ساتھ رہنے کا انتحاب کیا اور سٹریٹیجک بی آر بی کنال کا پانچ دن اور راتیں دفاع کیا دشمن کے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توبھانے کی گولہ باری کی بچھاڑ ہونے کے باوجود انہوں نے نہر کے دفاع کا احتمام کیا اور اپنے جوانوں کو ہدایت کی کہ وہ اس وقت تک جواب دیں جب تک کہ ٹینک کے شیل سے نشانہ نہ لگے اور دا ستمبر 1965 کو شہادت قبول کر لی پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشانہ حیدر آپ کی پیدائش 17 فروری 1951 کو ہوئی تھی انہوں نے 1971 میں پاکستان ائر فورس میں پائلٹ کی حصیت سے کمیشن حاصل کیا تھا 20 اگست 1971 کو پائلٹ آفیسر راشد منحاس کو معمول کی تربیت کی پرواز پر ٹیک آف کرنا تھا جب ان کے انفٹرکٹر پائلٹ نے انہیں اکوی کوکپٹ سے زبردستے کنٹرول سنبھا لیا اور ہوائی جہاز کو اڑا لے گیا جب راشد منحاس کو معلوم ہوا کہ مفرور پائلٹ ہندوستان کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے تیارے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا کرنے سے کاثر تھے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی مور جقینی ہے انہوں نے تیارے کو سرحب سے 32 میل محتصر فاصلے پر گرنے پر مجبور کر دیا اور جام شہادت نوش کر لی میجر شبیر شریف شہید نشانہ حیدر آپ 28 اپریل 1943 کو زلہ گھرات کے علاقے کنجاب میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے 19 اپریل 1964 کو فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا دسمبر 1971 میں میجر شبیر شریف چھویں فرنٹیر فورس ریجمنٹ کے ایک کمانڈر ہونے کی حصیت سے سلمان کی ہیڈ ورکس کے قریب انچی زمین پر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کا دفاع اسام ریجمنٹ کی ایک سے زیادہ کمپنی کا رہی تھی اور ان کے ساتھ ٹینکوں کا ایک سکوارڈن بھی تھا میجر شبیر شریف نے اس علاقے پر قبضہ کیا جس میں تتالیس ہندوستانی فوجی حلاق اور چار ٹینک تباہ کر دیے میجر شبیر شریف اور ان کے جوانوں نے دشمن کی دو بٹالینز کے جوابی حملے کو پسپا کر دیا 6 دسمبر 1971 کو آپ کو پراہ راست ٹینک کا شل لگا اور آپ نے شہادت قبول کر لی سوار محمد حسین شہید نشانہ حیدر آپ 18 جون 1948 کو ڈھک پیر بکش اب ڈھوک محمد حسین جنجوہ میں پیدا ہوئے تھے 3 ستمبر 1966 کو وہ بطول ڈریور اندراج ہوئے تھے اور تربیت کے بعد 20 لانسرز میں شامل ہو گئے تھے 1971 کی جنگ کی دوران سوار محمد حسین نے یونٹ کے ساتھ ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے گاؤں ہرار ہرت کے قریب بارودی سرنگ کے قریب دشمن کی ٹینکوں کو دیکھا اپنے ہی اقدام پر انہوں نے بے لگام رائپلز کے دروفت فائر کی ہدایت کی جس کے نتیجے میں دشمن کی سونا ٹینک تباہ ہو گئے جنگ کی دوران ان کو سینے پر مشین گن کی گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اور 10 دسمبر 1971 کو شہادت قبول کر لی میجر محمد اکرم شہید نشانہ حیدر آپ 4 اپریل 1938 کو زیلا گھجیات کے علاقے ڈنگا میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے 13 اکتوبر 1964 فرانٹیر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا میجر محمد اکرم 1971 کے دوران مشرقی پاکستان کا زیلا ہلی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے ایک بار دشمن نے حملہ کیا انہوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر ہر حملہ پسپا کیا جس سے دشمن کا بھاری جانے نقصان ہوا میجر محمد اکرم آگے بڑھتے ہوئے دفاعی مقامات کے سامنے انٹی ٹینک پارٹی کی قیادت کر رہے تھے اور دشمن کے تین ٹینک تباہ کر دئیے جنگ کے دوران ان کے سینے پر گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اور پانچ دسمبر 1971 کو شہادت قبول کی لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر آپ 25 اکتوبر 1944 کو پنڈ مالا کن اب محفوظہ بادزیلا راول پنڈی میں پیدا ہوئے تھے آپ 25 اکتوبر 1962 کو آرمی کا حصہ بنے تھے تربیت کے بعد پندرمی پنجاب ریڈی میٹ میں شامل ہوئے 1971 کی جنگ کے دوران واقع آٹاری سیکٹر میں جونٹ تائنات کیا گیا تھا جہاں لانس نائک محمد محفوظ نے پل کنجری کے مشہور آپریشن میں حصہ لیا اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں کار لیا لڑائی کے دوران ان کی مشینگن تباہ ہو گئی لیکن محمد محفوظ دشمن کے بنکر کی طرف بڑھے اور اندر داہل ہو گئے انہوں نے ایک دشمن کی سپاہی کو اس کی گردن سے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا ان پر 17 دسمبر 1971 کی شب کو حملہ کیا گیا اور آپ نے جامع شہادت قبول کی اگلی صبح سیز فائر کا حکم دیا گیا اور دشمن کے کمانڈر نے ہود ان کی بہت تعریف کی حوالدار لالک جان شہید نشانہ حیدر آپ یکم اپریل 1967 کو پیدا ہوئے تھے ان کو 10 دسمبر 1984 میں فوج میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے 1999 میں کارگل میں جب جھڑپیں شروع ہوئی وہ ناردن لائٹ انفینٹری ریڈیمنٹ میں حرمات انجام دے رہے تھے انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے ہندوستانی حملوں کا نقام بنا ریا حوالدار لالک جان نے دشمن کے بہت سے جارہانہ منصوبوں کو پسپا کیا اور دشمن کا زبردست نقصان کیا ساتھ جولائی 1999 کو حوالدار لالک جان شدید زہمی ہو گئے جب دشمنوں نے بھاری مارٹر گھونوں سے اس علاقے پر حملہ کیا لیکن زہمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے جگہ برقرار رکھی اور بھارتی حملہ نقام بنا دیا شدید زہموں کی تاب نال آتے ہوئے انہوں نے شہادت قبول کر لی آپ یکم جنوری 1970 کو پیدا ہوئے تھے انہوں نے 14 اکتوبر 1994 کو 27 سندھ رینجمنٹ پر کمیشن حاصل کیا تھا لائن آف کنٹرول میں کارگل تنازعہ کے دوران کیپٹن کرنل شیرہان بہادری اور جرت کی علامت بن کر ابرے انہوں نے بہادری کی بہت سے مثالیں قائم کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا انہوں نے پانچ سٹریٹیجک پوسٹوں کا دفاع کیا جسے انہوں نے گلتہری کے علاقے میں اپنے فوجیوں کے ساتھ ستارہ ہزار فٹ کی بلندی پر قائم کیا پانچ جولائی 1999 کو ہندوستانی فوج نے دو بٹالینز کی مدد سے ان کی ایک پوسٹ کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تمام تر مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے جوابی حملہ کیا اور کھوئے ہوئے حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا کیپٹن کرنل شیرحان نے بھی دشمن کا پیچھا کیا اور دشمن کے علاقے میں کئی حملے کیے ایسے ہی ایک حملے کے دوران وہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے گئے جہاں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جنگ کے دوران ان کے سینے پر گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اور ساتھ جولائی 1999 کو شہادت کو گلے لگا لیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں تیہام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں